اسلام علیکم سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تمام سٹورنٹس جانتا ہے کہ پی ایم سی کے طرف سے ان تمام سٹورنٹس کو جنہوں نے پی ایم سی کے خلاف کورٹ کے اندر کیس کیا تھا اس حوال سے پی ایم سی نے ان سٹورنٹس کو پیٹیشنرز کو ایک لیٹر جاری کیا تھا جس کے اندر یہ بتایا جارہا تھا کہ آپ لوگ اپنا جو پیپر ہے وہ فیزیکلی پی ایم سی کے آفیس میں آکے چیک کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی ان سٹورنٹس کے لیے تھا جنہوں نے پی ایم سی کے اگینس کوٹ کے اندر کیس کیا ہوتا اس کے علاوہ پشاور آئی کورڈ نے بھی بقاعدہ ایک نوٹس جاری کر دیا ہے ان تمام سٹورنٹس کے لیے پیٹیشنرز کے لیے کہ آپ لوگ کا جو ایڈمیشن ہے اس کو وان ٹونٹی مارک سے کم کر کے بھی بچوں کو ایڈمیشن دیا جائے یہ جسٹ ابھی تک ان تمام سٹورنٹس کے لیے ہیں جنہوں نے کورٹ کے اندر پی ایم سی کے اگینس کیس دائر کیا تھا ابھی فائنل ڈسیجن جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے فائنل ڈسیجن جو ہے وہ انیس جنوری دوہزار اکیس کو ہوگا فائنل ڈسیجن کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوگا جن سٹورنٹس کے وان ٹونٹی سے کم مارکس ہیں ان کو میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا جو فائنل ڈسیجن ہے وہ انیس جنوری دوہزار اکیس کو ہوگا اگر تو یہ ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرے بچے ہیں پیٹیشنرز کے علاوہ ان کو بھی ریلیف مل سکتے ہیں اگر پیٹیشنرز کو بھی ریلیف نہیں ملے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرے سٹورنٹس ہیں ان کو بھی ریلیف ملنا ممکن نہیں ہے یہ نوٹس جس پیٹیشنر کے لیے ہیں باقی سٹورنٹس کو ابھی اس میں ریلیف نہیں ملے گا اگر باقی سٹورنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ریلیف ملے تو وہ کسی طرح سے پی ایم سی کے اگینز جوہاں وہ کوٹ کے اندر ایزا پیٹیشنر کیس دائر کریں اور اس طرح کوٹ جوہاں وہ ان کو بھی ایزا پیٹیشنر اس طرح کا نوٹس جاری کرے گی تو آپ لوگوں کو ریلیف مل چکتا ہے اگر پیٹیشنر کے ایڈمیشن ہو جاتے ہیں تو پھر باقی سٹورنٹس کے بھی ایڈمیشن ہو جائیں گے مزید ایمٹی گیٹ کے حوالے سے کوئی لیٹر سپ ڈیٹ آئے گی تو وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دی جائے گا ہو سکے تو شیئر بھی کر دی جائے گا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ